تالیبان کی طرف سے ایک حیران کرنے والا ویڈیو جاری ہوا ہے اور اس ویڈیو میں جو کچھ دکھا اور جو دعویٰ سامنے آیا اس نے سب کو چونکا دیا کیونکہ ویڈیو میں کسی خزانے میں رکھے سونے کی جھلک دیکھ رہی ہے تالیبان کا دعویٰ ہے کہ یہ خزانہ امراللہ صالح کے پاس سے برامت ہوا ہے یہ ویڈیو تالیبان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو دعویٰ کیا گیا اس نے دنیا بھر کو پوری طرح چونکا دیا یہ وہ خزانہ ہے جسے تالیبان کے لڑاکوں نے اس گھر سے برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جہاں سے تالیبان کا خلاف جنگ لڑنے کا اعلان کیا جا رہا تھا امریکی ڈالر سے بھرے سوٹکے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی سلیوں کو گنتے تالیبان کے لڑاکے اصل میں افغانستان کے پورو اپراشترپتی اور کارباہک راشترپتی امراللہ صالح کے گھر میں تالیبان کا دعویٰ ہے کہ امراللہ صالح کے گھر کی تلاشی کے دوران 6.5 ملین ڈالر یعنی 48 کرون روپے ملے ہیں تالیبان نے اس تلاشی کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں امریکی ڈالر سے بھرا سوٹکیس اور سونے کی ایٹوں کو گنتے ہوئے تالیبانی دکھائی دے رہے ہیں تالیبان کے اس دعوے کو اگر سچ مال لیا جائے تو اس کھا جانے کا یہ معمولی سا حصہ ہے جس میں امراللہ صالح کے پاس موجود ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے افغانستان میں جو دروہیوں کے گھڑ پنجشیر گھاٹی کے بڑے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد تالیبان نے اس گھر کو بھی اپنی زد میں لے لیا جسے امراللہ صالح کا گھر بتایا جا رہا تھا گھر کی تلاشی کے دوران تالیبان کے لڑاکوں کو صالح کے گھر سے سونے کی چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی ایٹیں بھی ملی ہیں تالیبان نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں آتنکی ڈالر کی گھڑیوں کو ایک بیک کے اندر بھر رہے ہیں انہوں نے لائبریری میں بیٹھ کر تصویر بھی جاری کی تھی اگر تالیبان کا یہ دعویٰ سچ ہے تو اس سے ویدروہیوں کے آندولن کو بڑا چھٹکا لگا ہے پنجشیر میں تالیبانی قبضے کے بعد سہی امراللہ صالح اور احمد مسود سرکشت اسثان پر چلے گئے ہیں پنجشیر گھاٹی میں ابھی بھی لڑائی جاری ہے خبر یہی ہے کہ تالیبان کے لڑاکوں نے پنجشیر کی لڑائی میں امراللہ صالح کے بھائی روحاللہ عزیزی کو بھی مار ڈالا ہے اتنا ہی نہیں تالیبان لڑاکے روحاللہ کے شب کو دفنانے تک نہیں دے رہے تھے روحاللہ پچھلے کئی دنوں سے پنجشیر میں تالیبان سے مقابلہ کر رہے تھے وہ نیشنل ریجسٹنس فورس کے ایک یونٹ کے کمانڈر بھی تھے تالیبان کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ان کے لڑاکوں نے پنجشیر پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے البتہ این آر ایف کی طرف سے بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تالیبان کے خلاف پنجشیر گھاٹی کے الگ الگ مورچوں پر جنگ جاری ہے اور تالیبان کا ان کے علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے تالیبان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لڑاکے امراللہ صالح کی اس لائبریری تک پہنچ چکے ہیں جہاں امراللہ صالح بیٹھے ہوئے تھے اسی لائبریری میں بیٹھ کر امراللہ صالح نے دنیا بھر سے گزارش کی تھی کہ تالیبان کی سرکار کو دنیا کے دیش مانیتہ دینے میں جلدبازی نہ کریں تالیبان کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اسی لائبریری میں امراللہ صالح کے ساتھ پنجشیر میں ودروہیوں کی کمان سمحلنے والے احمد مسود اور ان کے سب سے خاصم خاص مارشل دوستم نے اس جنگ کی ساری رننیتی تیار کی تھی اس سلسلے میں کچھ روز پہلے ہی امراللہ صالح کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے خود کو افغانستان کا کاریوہاک راشپتی ہونے کا اعلان تو کیا ہی تھا ساتھ ہی پنجشیر سے اپنی لڑائی جاری رکھنے کی گھوشنا بھی کی تھی بہرحال تالیبان کی طرف سے سامنے آئے اس ویڈیو سے یہ تو ساف ہو گیا کہ افغانستان میں ستہ کے سنگھرش کی بنیاد اصل میں وہ دولت ہے جو کھیرات کے طور پر افغانستان کی وقاس کے لیے ملی تھی جس پر وہاں کی ستہ سے جڑے لوگ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے تھے